السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چیدل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کے ذات سے آپ اچھے ہوں گے دلالی کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں میرے بھائی میں آپ کی اس ماتوں کے حوالے کروں دلالی کے تعلق سے فتاوہ فقیہ ملت اٹھائیں فتاوہ فقیہ ملت جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو نوے پر فقیہ ملت فرماتے ہیں کہ بیچ بکوانے اور خریدوانے کی اگر اجرت لیتا ہے تو یہ اجرت لینا اس کو جائز ہے یعنی ایک شخص وہ ہے جو کسی کا مال بکوا رہا ہے اور دوسرے کو خریدوا رہا ہے تو جو بکوانے والا ہے وہ ادھر بکوانے والے سے اجرت تیہ کر لے ادھر خریدوانے والے سے اجرت تیہ کر لے یا دونوں کو بٹھا کر کے اجرت تیہ کر لے تو یہ اجرت اگر لے رہا ہے تو یہ اجرت لینا جائز ہے اور جھونٹ بول کے اگر لے رہا ہے تو پھر یہ ناجائی تو حرام ہو جائے گا یعنی جھونٹ نہیں بولنا ہے اس کو آپ مثال کے طور پر کسی کی پیروپرٹی کسی کی زمین بکوا رہے ہیں تو جس کی زمین بکوا رہے ہیں اس سے تیہ کر لیں کہ آپ مجھے اتنا پرسینٹ چاہیے یا اتنی عجرت مجھے چاہیے ادھر جس کو خریدوا رہے ہیں اس سے تیہ کر لیں کہ یہ جو آپ کا سودہ ہوگا اس سودے میں سے مجھے اتنا پرسینٹ چاہیے تو یہ طریقہ جائیز ہو جائے گا کیونکہ اس نے بات کھول دی اور یہ تیہ ہو چکا ہے یہ اس کی عجرت ہے سمجھے اگر جھونٹ بول کے بکوانے والے سے بھی لے رہا ہے خرید Bottom سے خریدنے والے سے بھی لے رہا ہے دونوں سے جھونٹ بول کے لے رہا ہے تو جھونٹ بول کے لینا پھر یہ ناجائیزو حرام ہو جائے گا اور ناجائیزو حرام جو ہو جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکوانے والے کو چاہیے کہ جب کسی کا مال بکوائے اور دوسرے والے کو خریدوائے تو پہلے عجرت تے کر لے تاکہ اس کے لئے وہ حلال ہو جائے اس کے لئے وہ جائز ہو جائے اگر عجرت تے کر کے لے رہا ہے تو یہ اس کے لئے برکل جائز ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمبن واتوبی لی وما علینا اللہ بلاغ